بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر تارک سے گرو ٹیک سرویسز سے بات کر رہا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے چاول کی فصل کے اندر مختلف غزائی اجزاء جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا فاسفورس اور وین تو اب اس کے بعد آج ہم بات کریں گے سلفر کے استعمال کے حوالے سے بوران اور پڑاش کے استعمال کے حوالے سے ہم سے کچھ کاشت کا یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم چاول کی فصل میں سلفر کا استعمال کر سکتے ہیں تو جواب ہے بلکل آپ کر سکتے ہیں جب تک فصل جنہا پہلے پینتیس دن شکوفہ سازی کا عمل مکمل کر رہی ہوتی ہے اس دوران سلفر کا استعمال کیا جا سکتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ فصل کے اوپر سلفر پلس ٹرائی ڈیما فارن تین چار سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سفرے کریں تو یہ ایک غذابی ہے اور پکون کش زہر کے طور پر فنگس کے خلاف بہتر مدافع بھی بہتر کرتے ہیں یہ مولجاتی بھی نسکہ ہے چاول کی فصل کے لیے اور اس کے ساتھ سلفر جو کہ ہم اس کے ساتھ دے رہے ہیں تو یہ ایک غذابی ہے اسی طرح اگر آپ اکیلی سلفر کا سفرے کرنا چاہتے ہیں تو آپ تین سو سے چار سو گرام فی اکڑ سفرے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فلڈ کرنا چاہتے ہیں تین کلو گرام فی اکڑ آپ فلڈ کر سکتے ہیں اب آتی ہے بات بوران اور پوٹاش کے استعمال کی تو عام طور پر ہماری زمینوں میں بوران کی کمی بہت زیادہ نہیں دیکھنے میں آ رہی لیکن اس کے باوجود اگر بوران جو ہے اس کا استعمال پچھلی فصل میں کیا گیا ہے تو ہم چاول کی فصل کے اندر اس کا انتخاب نہیں کرتے کیونکہ پچھلی چاول سے پچھلی فصل میں بوران استعمال کر چکے ہوتے ہیں لیکن چونکہ کسان جو ہے وہ جو مکہی کے کاشتکار کے علاوہ دوسرے کسان جو کہ بوران کا کم استعمال کرتے ہیں یا بوران کے استعمال کے حوالے سے توجہ نہیں دیتے تو ان کو چاہیے کہ وہ چاول کی فصل کے اندر شگوفہ سازی کے بعد یعنی پینتیس سے پچھپن دن کے ترمیان جو بیس دن کا وقفہ ہے شگوفہ سازی کے بعد اور منجب نکلنے سے پہلے اس دوران پوٹاش کے ساتھ بوران کا دو کلو گرام فی اکڑ فلڈ کر سکتے ہیں یا اگر سپریہ کی شکل میں کرنا ہو تو پانچ فیصد والا پانچ سو میلیٹر اور پچیس فیصد والا ایک سو بیس گرام آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف پوڈٹس ہیں پاورڈر فارم میں بھی ہیں لیکوڈ فارم میں بھی ہیں تو آپ جو لیکوڈ فارم میں ہیں وہ لیکوڈ فارمولیشن کے حساب سے استعمال کریں اور اگر پاورڈر فارم ہے تو اس کے وزن اور فیصد کے اعتبار سے استعمال کریں جو پوٹاش ہے اس کا استعمال بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی خوراق پتوں کے اندر تیار کی ہوتی ہے پوڈر نے جو خوراق تیار کی ہوتی ہے تو پوٹاش جو ہے اس کو پتوں سے بیج یعنی مونجر کے اندر ترسیل میں اور اس کے منتقلی میں دانے کی بھائی کے اندر جیسے فاسفورس کا رول ہے اسی طرح خوراق کی ترسیل جو کہ پتوں سے پوڈر کے مونجر تک دانوں تک بھائی کا عمل ہے اس میں پوٹاش جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس طرح بھران بھی ہم اس کے ساتھ اس کی ارکمنٹ کرتے ہیں کہ بھران بھی اس ترسیل کے اندر مددگار ثابت ہوتا ہے تو پوٹاش اور بھران کا استعمال شبوفہ سازی کے بعد تقریباً بنتالیس دن کی فصل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پوٹاش اور بھران کو پوٹاش عام طور پر سلفیٹ اور پوٹاش جو ہے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو تیس سے پینتیس کلوگرام فی اکر زمین کے تلزیہ اور ذرخیزی کی بنیاد پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نائٹروجن کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو کچھ جو ہے ذریعی مہرین نائٹرو پوٹاش کا بھی استعمال ریگمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ آج کل جو ایف این سی کی ہے نائٹرو پوٹاش اس کا استعمال ریگمنٹ کرتے ہیں اگر وہ مہنگی لگ رہی ہو تو آپ کلہ ایسو پی بھی سلفیٹ اور پوٹاش بھی استعمال کر سکتے ہیں گرو ٹیک کمپنی جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے نہ صرف فصلوں کا تجزیہ بلکہ مرحلہ وار مشاہدے کے نتیجے میں کسانوں کے مسائل کا بروقت حل مہیا کرتی ہے ہمارا مقصد کسانوں کے منافع کو چالیس فیصد تک بڑھانا اور تمام سرویسز انہیں گھر بیٹے مہیا کرنا ہے ہمارے ذریعی باہرین آپ کی زمین کی ذرہیزی اور فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فصلوں کے دورانیے پر آپ کو تجزیہ اور تجاویز دیتے ہیں اب آپ کہیں بھی بیٹھے اپنے موبائل میں ایک کلک پر کھیت کا تجزیہ ایگری کومرس اور دیگر عوامل سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہماری نمائن سرویسز میں شامل ہے ہمارے ذریعی باہرین کے تجزیہ اور تجاویز پانی اور فصل کی صحت کا تجزیہ نامیاتی کاربن اور نائٹروجن کا تجزیہ فارم منیجمنٹ ایگری کومرس خادوں کی افادیت گروپ آک سرویسز کے ذریعے ہم آپ کی خادوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور خادوں کو روٹ زون میں مہیا کروا کر اس کی افادیت کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں سیٹلائٹ ریپورٹنگ جس میں سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی کھیت کی تجزیہ اور تجاویز اور فصل سے متعلق تمام معلومات ریپورٹ کی شکل میں فراہم کی جاتی ہے ذریعی باہرین کی رائے جس کا مقصد آپ کے پیداواری اخراجات کو کم کرنا اور فصلوں کی پیداوار کو بڑھانا ہوتا ہے اس کے علاوہ تمام مسائل کا فوری حل فراہم کرنا ہے ہم آپ کو اپنی ایپ کے ذریعے تمام فصلوں کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں جو فصلوں کی بیماریوں اور مرحلہ وار دیکھ بال کے لیے بہت مفید ہے موسم کا حال آپ ہر وقت اپنے کھیتوں کے موسم کے احوال سے باخبر رہتے ہیں چاہے آپ مختلف علاقوں میں ہی کیوں نہ ہوں تازہ خبریں جس سے آپ ہر وقت تمام ذریعی بالمات حاصل کر سکتے ہیں گرو پاک ہر کسان کی ضرورت